کم الفاظ میں بہت بڑے مسجز ہیں یہ بیسویں کے غروبِ آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں پہنچنا ضروری ہے یہ سنتِ موکدہ علی القفایہ اعتقاف ہے اگر ایک محلے میں سے چند لوگ بھی کر لیں تو کافی ہوئے تو قفایہ کا اطلاق شہر پر ہوتا ہے لیکن ہمارے محلے بھی اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں کہ پرانے زمانے کے شہروں کے برابر ہو گئے ہیں اس لئے محلے کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے تو بیس کی غروبِ آفتاب سے پہلے داخل ہوں گے اور پھر تیس کی جب غروبِ آفتاب ہوگا تب یا انتیس کو اگر چاند نظر آ جائے تو وہ اعتقاف ختم ہو جائے گا اس میں آقل اور مرد مسلمان ہونا شرط ہے عورت ہونا یا بالغ ہونا شرط نہیں ہے نابالغ بھی اعتقاف کر سکتا ہے اور بہنیں اپنے گھر میں اعتقاف کر سکتی ہیں سنتِ موکدہ علی القفایہ کے لئے شرط ہے کہ روزہ ہو چنانچہ اگر روزہ نہیں ہوگا تو اعتقاف نہیں ہوگا یا روزہ تھا اور ٹوڑ گیا تو اعتقاف بھی ساتھی ٹوڑ جائے گا اعتقاف جب مسجد میں داخل ہو جائیں تو اب فنائے مسجد کا مسئلہ ایک مختلف ہی مسئلہ ہے کہ بلا ضرورت اس میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں یا تھندک کے لئے غسل کے جا سکتے ہیں تو اس میں اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ نہ جائیں کچھ علماء کہتے ہیں جا سکتے ہیں اور ہم بھی اس کی اجازت دیتے ہیں کہ جا سکتے ہیں اس سے اعتقاف فاصل نہیں ہوگا لیکن حد تل امکان کوشش کریں کہ روح اعتقاف حاصل کرنے کے لئے بلا ضرورت وہاں پر نہ جائے مسجد کے اندر اعتقاف جب کریں تو باتیں وغیرہ نہ کریں اس میں آپ ازان دے سکتے ہیں اس میں آپ کوئی چیز دینی پروگرام اگر بغیر آواز کے کوئی یوٹیوب اس پر دیکھنا چاہیں اس کے لئے دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے قرآن پاک کی تلاوات مختلف نوعوں کے عبادات اختیار کریں اور بہنیں جو ہیں وہ اپنے مسجد بیعت میں اعتقاف کریں گی جس طرح ایک معتقے مسجد سے باہر نکلے تو اعتقاف بلا ضرورت باہر نکلے تو فاسد ہو جاتا ہے ایسی وہ اپنے کمرے سے باہر نکلیں گی تو اعتقاف فاسد ہوگا وہ اپنی ضرورت کے لئے تو جا سکتی ہیں اپنا کھانا بنانا کوئی نہیں بنانے والا ہو یہ واشروہ میں تو لیکن گھر بر کے کام کے لئے نہیں نکل سکتی اعتقاف فاسد ہو جاتا ہے